بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب سب ٹھیک ٹھاک ہیں میں تو آج بہت خوش ہوں کیوں خوش ہوں آئیں چلیں میرے ساتھ دیکھیں کہ آج میں اتنی خوش کیوں ہوں جناب ہم کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں لائٹ آن لائٹ آن اور شوٹ یہ دیکھیں جی دین دین ہو گیا نا ریڈی ہمارا کیوں 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 کہ یہ دیکھیں کچن جناب بہت سے میرے بیورز کو انتظار تھا کہ آپ کا کچن کیسا ہوگا فائنل لک میں تو وہ تو میں نے کر دیا یہ دیکھیں فائنل لک ریڈی کیونکہ میں نے آپ سے پہلے شیئر کیے جب یہ میرا پہلے کچن کیسا تھا اس کو میں نے آپ تھوڑا مینٹین کیا کیسے کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اوپر اس کی ساری جو ہے اس طرح سے اوپن رکھی ہیں اوپر کی باکس بنوائیا اور یہ اس کے نیچے کی باکس ہے جی تو جناب یہ ہے میرا کچن کچن کی سب سے مین اور ضروری جو چیز ہوتی ہے چولا تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر گیس نہ آ رہی تو اس کا سلوشن کیا ہے تو اس کا سلوشن ہے یہ مایکروویو تو یہ میں نے اس کی سیٹنگ سپیٹنگ جو ہے وہ یہاں اوپر کروائی ہے یہ اس طرح سے یہاں ایزی لی ہم اس کو اس طرح سے اوپن کر کے اور اس کو اس کو کلوز کر سکتے ہیں اس کا ڈریٹری یہاں پہ سوچ لگوایا ہے اس کے ساتھ یہ ہمارا جو ہے جو بیکنگ کا کیونکہ یہ ماشاءاللہ کافی ہیوی ہے اس کی جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اس کو میں نے رکھوایا یہاں باہری ٹھیک ہے جی کیونکہ میری جنت نے بھی اکثر کچھ بیک کرنا ہوتا ہے تو یہاں ایزی لی بیک کر سکتی ہے تو یہ میں نے یہاں پہ رکھا رہا ہے اس کے علاوہ اس ساتھ میں میں نے یہ دیکھیں جناب یہ سارے باکس اس طرح سے بنوائی اب کس میں کیا چیز رکھا ہے کیونکہ ٹائم تھا شورٹ اس لئے میں نے فی الوقت سیٹنگ جو ہے وہ نورملی کی یعنی فٹا فٹ سے ارینج کر لیا کیونکہ رمضان شریف کمین ہے تو ارینج کرنے میں ذرا پرابلم ہو رہی تھی اس لئے میں نے فی الوقت اس طرح سے سیٹنگ کیا انشاءاللہ یہ دیکھیں جیسے یہ میں اس طرح سے بنائے اس میں میں نے اپنے یہ کانچ کے برطن وغیرہ یہ ساری چیزیں سیٹ کی ہیں ٹھیک ہے جناب اور ساتھ میں اس طرح سے یہ والا ڈور ہے یہاں یہ گلاس رکھیں ٹھیک ہے جی اب اس کے ساتھ اس طرح سے یہ والا ہے جی تو یہ دیکھیں اس میں بھی میں نے اسی طرح سے گلاس جو چھوٹے سا اس کے ارینج کے ٹھیک ہے یہ بن جو ہے وہ اپنے میں میں بچوں سے بند کرواتے کیونکہ میرا یہاں تک ہاتھ نہیں چاہتا ٹھیک ہے جناب تو یہ اب کر دے گا میرا بیٹا بند اس کے لئے یہاں پہ یہ بھی میں نے اسی طرح بنوایا ہے بنوا تو لیا ہے لیکن وہی بات کہ یہ دیکھیں میرے سے اس طرح سے کھلیں ضرح مشکل ہو جاتے لیکن میں نے ساتھ اس کا ریج کی ہم نے چھوٹی سی چیئر بھی لیے گیا ہے تو یہ ہم نے اس طرح یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اپنے چوپر اور یہ چیزیں رکھی ہیں یہ چیزیں اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے اور یہ میں نے اس طرح اوپر سے جو ریگولر بھوز ہونے بڑھتے ہیں وہ یہ یہاں پہ رینج کی ہیں کہ دھویا ڈیش واش وغیرہ جو اس وقت کے آپ کر کے فوراں لگا دیا اس کے نیچے یہ اوپن جگہ ہے اگر آپ دیکھا آسکے تو یہ دیکھیں اس کے نیچے میں نے اوپر رکھی اس کو میں نے بند نہیں کروایا اس طرح سے یہ کہ جنت دھوتی کرتی ہے برتن دوئیے کہ وہاں سے نیچے پانی گرے جو اندر کا باکس ہے وہ خراب نہ ہو تو ساتھ میں یہ باکس ہے یہاں پہ بھی اسی طرح اپنے ریگولر برتروں میں جو بہت زیادہ بات ہو جاتے تو میں یہاں رینج کروا دی ساتھ میں نے یہ باکس بنوائے یہ دیکھیں درہ اس طرح میں نے یہ ڈیشز وغیرہ باول وغیرہ یہ چیز ارینج کی ہے ساتھ ہی آگئی ہمارا یہ باکس میں دیکھیں ساتھ یہ منفقیٹ اور یہ چیز رینج کی ہے جی یہ تھی ساری اوپر کی سیٹنگ اب نیچے کی سیٹنگ کیونکہ رہنسی بات آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے پتیلے باکس اس کے سب نیچیز ہوتی ہیں تو میں نے فیلوکت رینج کی ہے یعنی اس میں اس طرح ریسیپیز بگر بڑھتا یوز کرتی موالے جو میں نے مسالہ جاتا ان کے لئے یہ ریکس بنوائے اس میں یہ کسانی ہوتی ہے ہر باکس اپنا لگ لگ پڑے تو اس طرح سے ڈھونڈنے میں بھی پرابلم نہیں ہوتی یہ میں نے دو بنوائے ایک یہ اور ایک یہ ٹھیک ساتھ میگے میں نے اس طرح سے ڈرو بنائے اب ہی فیل وقت میں نے جیسے بتائے ٹائم لید اس لئے میں ان کی سیٹنگ جو ہے انشاءاللہ ایت کے بعد اور اچھے طریقے سے کریں گے اس کی بھی آپ سے بناؤ گی یہ دیکھیں میرے راشم مگرہ یہ ساری چیز اس یہ رگی یہ باکس والے جہاں کچھرا بگرے رکھتے ہیں اس کے لابہ یہ ڈرو ہے دو یہ ہے بہت زبردست بنے مجھے بہت پسند آیا آپ بتائیے گا آپ کو کیسے لگے ٹھیک ہے جی امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگے گی کومیٹ میں بتاتے رہیے گا کیسے کیسے کی کمی بیشی ہے تو میں نے پنکھا بھی گرمی آ چکی ہی ریکی میں اس لیے اوپن کروائے پنکھا سیٹ کروائے کیونکہ جب ریسی بنانی ہو بہت ٹائم لگتا ہے تو اس دوران جب پنکھا نہ چاہرہ ہو تو گرمی سے برا خال ہو جاتا ہے جی کو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کنم بلکل نہیں بھولی گا پھر ملوگی اللہ حافظ